بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین میں روزانہ نمازِ اثر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں یہ وظیفہ ہمارے ایک بھائی کا عزم آیا ہوا وظیفہ ہے انہوں نے ہمارے چینل میں ہمیں میسج کیا اور بتایا کہ یہ عمل وہ روزانہ کرتے ہیں نمازِ اثر کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتے ہیں محترم ناظرین آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نمازِ اثر کے وقت آپ نے کرنا ہے جو شخص غریب ہے تنگ دست ہے بے سہارا ہے اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا کرزہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو عرب پتی بنا دے گا اگر وہ فقیر ہے تنگ دست ہے کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے اپنا گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی اور یہ عمل آپ روز چلتے پٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ عمل بڑا آسان ہے محترم ناظرین جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے جن کے گھر کے اندر تنگ دستی نے دیرے لگا لیے ہیں بیروزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی رزق جن کے گھر میں نہیں آتا انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ سو فیصد انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے سو فیصد اس عمل کو مجر پایا ہے آپ اس عمل سے میوس نہیں ہوں گے یہ عمل کبھی کسی کو میوس کرتا ہی نہیں اگر آپ کے حاصدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے حاصدوں کے شرط سے بھی محفوظ فرمالیں گے محترم ناظرین اگر آپ یہ تین کام جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا اور آپ کو وہاں وہاں سے رزق ملے گا کہ آپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئے گی جو سوچیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتا جائے گا یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا سب سے پہلا نماز پنچگانہ کا اتمام کرنا شروع کر دیں یعنی نمازوں کی پابندی کریں حدیث پاک بھی ہے کہ جو بندہ نماز پنچگانہ پڑتا ہے پانچوں نمازیں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تو برکبہ تعالیس بندے کی ہر طرح کی پریشانیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر اللہ پاک نور پیدا کر دیتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دیں یعنی اگر آپ تھوڑا بھی کماتے ہیں تو اس میں سے بھی حضب توفیق جتنا ہو سکے آپ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیں کیونکہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ صدقہ دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کے دس گناہ آپ کو عطا کریں گے اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مال میں دن بہ دن اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا دیسرا کام یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ چلتے پیٹتے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں یعنی استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہا کریں کیونکہ حدیث باق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے وہم و گمام میں بھی نہیں ہوتا ہے تو جب آپ استغفراللہ کو روزانہ پڑھیں گے چلتے پیٹتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو پڑھتے رہیں گے تو یقین مانئے آپ کے ذہن میں جو بھی پریشانی آئے گی جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں آئے گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور جو اللہ پاک سے مانگیں گے استغفراللہ کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مل جائے گا ان تین کاموں کو اپنی زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں یقین جانے آپ عربوں خربوں میں کھیلیں گے اور آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت آپ کی مقدر کو کھول دینا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے انسان پاکیزہ اور صاف سترہ ہو جاتا ہے انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز اثر کی فضیلت سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا یعنی نماز اثر کا فوت ہونا بربادی عمال میں سے ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑے یعنی جو فجر اور اثر کی نماز عطا کریں ایک اور حدیث باق میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور اثر کی نماز پڑے وہ جنت میں داخل ہوگا ناظرین اللہ پاک کے جو عثمہ حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بیشمار فضال و برکات ہیں عثمہ حسنہ ان کے تعداد ننانوے ہیں اور ان کی تعریف میں ایک حدیث باق ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بیشمار فضال و برکات کے حمل ہیں اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لئے دعائیں کریں آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراں حل ہو جائیں گی وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے وظیفی کے درے چلتے ہیں محترم ناظرین آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نمازِ اثر کے وقت کرنا ہے اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نمازِ اثر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے جب آپ نمازِ اثر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے اس کے بعد آپ نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر گیارہ بار دروشریف پڑھنا ہے دروش پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ علیہ محمد پڑھ لیں بہتر ہے یا آپ دروش ابراہیمی پڑھ لیں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ سواب ہو جب گیارہ مرتبہ آپ لوگ دردباق پڑھ لیں پڑے اتمنان سے بڑے سکون سے پڑھئے گا اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد لگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے ہر انسان کی خواہش الگ ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہے اپنے تمام مقاصد کے لیے کیجئے گا آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں من پسند نوکری کے لیے شادی کے لیے کرس نجات کے لیے پڑھ لو الگرز جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ تھی فوری طور پر آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہو یا رحمانو پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا یا اللہو یا رحمانو ایک بار ہو گیا یا اللہو یا رحمانو دو بار ہو گیا یا اللہو یا رحمانو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اللہو یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگریوں پر پڑھ لیں یہ تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف ایک سو بار یعنی سو دانوں کی ایک تصویح پڑھنی ہے جب اب اللہ پاک کے دو ناموں کے ایک تصویح سو دانوں والی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پھر اکتالیس مرتبہ سورت الکوسر پڑھنی ہے ساتھ آپ نے اکتالیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے تو یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ گیا اللہ پاک سے آپ نے آجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے اگر آپ یہ عمل روزانہ کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو میں آپ اکرنڈی سے کہتا ہوں کہ آپ اگر سے رزق کی جو بند دروازے وہ کلچیں گے اور رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو یہ آج کا عمل آپ لازمی کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک اپنی مارا چینل قرآنی وضائع سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرلیں جزاکو جزاکو